ساؤتھ انڈین سوپر اسٹار رجنی کانت کے بارے میں ٹاپ ٹین فیکٹس نمبر ایک رجنی کانت شواجی راغ گائک وارڈ باران دسمبر 1950 کو بینگلور اندوستان میں پیدا ہوئے فلم انڈسٹری میں آنے سے پہلے وہ ایک بس کنڈیکٹر کے طور پر کام کرتے تھے نمبر دو تامل سلمہ میں ان کا آگاز 1975 میں فلم اپر ہوا راغ نگل سے ہوا جس کے ادایت کاری کے بالا چندر نے کی جہاں انہوں نے ایک چوٹا سا کردار ادا کیا نمبر تین رجنی اپنے منفرد انداز کے لیے جانے جاتے ہیں وہ اپنی کرشماتی سکرین پر موجود گی ٹریڈ مارک اشاروں اور ٹوست ڈائلوکس کے لیے مشہور ہیں جنہوں نے دنیا بر میں ان کے مدہاؤں کی بڑی تعداد آصل کی ہے نمبر چار اس نے تامل فلم انڈسٹری میں اپنی بے فنا مقبولیت اور کامیابی کی وجہ سے سوپر اسٹار کا خطاب آصل گیا جہاں انہوں نے ایک سو پچاس سے زیادہ فلموں میں اداکاری کی نمبر پانچ سیاست میں رجنی کانت کا داکلہ کافی قیاس آرائیوں کا موضوع رہا دوہزار سترہ میں اس نے ایک سیاسی پارٹی بنانے اور تامل نادو کے ریاستی اندقابات میں عصہ لینے کا اعلان کیا لیکن بعد میں سیعت کی وجوات کا آوالہ دیتے ہوئے وہ دست بردار ہو گئے نمبر چھے رجنی کانت مختلف فلائی سرگرموں میں سرگرم عمل ہیں انہوں نے سماجی مسائل کو عل کرنے اور عوامی بیبوت کو فروغ دینے کے لیے رجنی مقل مندرم ایک سماجی سیاسی فورم کی بنیاد رکھی ہے نمبر ساتھ اندوستان سے آگے رجنی کانت کو ملیشیا جاپان اور ریاستے متحدہ جیسے اہم تامل باشندو والے ممالک میں بے پناہ مقبولیت آصل ہے نمبر آٹھ اپنے پورے کریئر میں رجنی کانت نے متحد ایوارڈز اور تعریفیں آصل کی جن میں سن دوہزار میں چھے تامل ناڑو ریاستی فلم ایوارڈ برائے بہترین اداکار اور ایک پدم بوشن اندوستان کا تیسرا سب سے بڑا شہری ایوارڈز شامل ہے نمبر نو اداکاری کے علاوہ رجنی کانت ایک مائر اسکرین رائٹر، پروڈیوسر اور پلیبیک گلوکار بھی ہیں انہوں نے اپنی فلموں میں متحد کانوں میں اپنی آواز بھی دی ہے نمبر دس رجنی کانت کا اثر سنما سے آگے بڑھتا ہے اسے اندوستان میں ایک ثقابتی آئیکون کے طور پر جانا جاتا ہے اس کے مقالمے انداز اور اسٹائر مقبول ثقابت میں گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹے کے نشان کو بھی آل پہ سٹ کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں